سب کچھ لٹ جانے کے بعد جمال کی آنکھیں آہرکار کھل ہی گئیں جمال کو سمجھ میں آ گیا کہ ازرا رزوانہ پوپو کے بارے میں جو کچھ بھی کہتی تھی وہ بالکل ٹھیک کہتی تھی ڈرامے کی نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے جمال جو کہ سوچتا ہے کہ وہ پوپو سے اپنا گھر واپس لے لے گا اور واصف کو گھر واپس لے آئے گا اور پوپو کو کسی اور گھر میں شفٹ کروا دے گا لیکن وہ اس بات سے انجان تھا کہ جب وہ جا کر اپنی پوپو سے گھر واپس لینے کی بات کرے گا تو اسے الٹا یہ بات سننے کو ملے گی کہ تم ہوتے کون ہو مجھ سے میرا ہی گھر چھیننے والے جاتا ہے جب جمال اپنی پوپو کے پاس تو جا کر کہتا ہے کہ پوپو میں اب مزید یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتا میں نے سوچا ہے کہ اب بس بہت ہو گیا آپ اب یہ گھر ہم لوگوں کو واپس کر دیں اس بات پر رزوانہ جب بھڑکتی ہے کہتی ہے کہ میں ایسا کیوں کروں وہیں پر جمال جب کہتا ہے رزوانہ سے کہ واصف گھر چھوڑ کر چلا گیا ہے اور میں یہ بات ہرگز برداشت نہیں کر سکتا کہ رزوانہ جمال سے کہتی ہے ارے جاتا ہے تو جائے ویسے بھی یہ گھر اس کا کون سا تھا اور ویسے بھی اس گھر میں رہنے والا وہ ہوتا کون ہے جیسے ہی جمال یہ بات سنتا ہے اس سے تمام تر مناظر نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ کس طرح سے ازرہ اس کی پھپو کے بارے میں باتیں کرتی تھی ایک وہی تھا جو اس کی بات سننے کو تیار نہیں تھا کہتا ہے کہ آپ آہرکار کہنا کیا چاہ رہی ہیں بس اب بہت ہو گیا میں سمجھ رہا ہوں کہ سب کچھ آپ نے کیا ہے ہمارے گھر کی جڑے کاٹنے والا انسان کوئی اور نہیں بلکہ آپ ہے کل آپ میرے ساتھ وکیل کے پاس جائیں گی اور جو کچھ بھی ہمارا ہے وہ ہمیں واپس کریں گی اس بات پر جمال جب یہ بھی کہتا ہے کہ میں نے آپ کے لیے کسی اور گھر کا بندوبست کر لیا ہے تو وہی پر رزوانہ کہتی ہے جمال سے کہ تم ہوتے کون ہو مجھے میرے ہی گھر سے نکالنے والے یہ گھر قانونن میرا ہے اور نہ صرف یہ گھر بلکہ تمہارا کاروبار تمہاری دکان اور تمہارا کارخانہ تک میرے نام پر ہو چکا ہے جمال رزوانہ کی یہ بات سننے کے بعد دنگ رہ جاتا ہے وہ سمجھ نہیں پاتا کہ وہ آہرکار کیا کرے کہتا ہے جمال کہ میں نے جس عورت کو بزرگ اور لاچار سمجھ کر اپنے گھر میں پناہ دی اسی عورت نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا ارے میں نے تو آپ کو اپنے والدین کی جگہ پر تصور کیا تھا لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ آپ یوں ہمارے خاندان کی جڑے کاٹیں گی جاتا ہے جمال ازرا کے پاس جیسے ہی ازرا جمال کو دیکھتی ہے وہ پریشان ہو جاتی ہے پوچھتی ہے جمال سے کہ آہرکار ایسی کیا بات ہو گئی جو وہ اس خط تک پریشان نظر آ رہا ہے کہتا ہے جمال کہ پھپو نے گھر کو دینے سے انکار کر دیا ہے اس بات پر ازرا جمال کو خوصلہ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ فکر نہ کریں ہم بہت جلد اپنا گھر پھپو سے واپس لے لیں گے میں کروں گی یہ سب کچھ اس بات پر جمال اور زیادہ روتا ہے کہتا ہے ازرا سے کہ یہ گھر ہی نہیں بلکہ سب کچھ لٹ گیا سب کچھ میری آنکھوں کے سامنے ہو رہا تھا لیکن میری آنکھوں پر پٹی بندی ہوئی تھی تم نے مجھے ایک بار نہیں کئی بار بتانے کی کوشش کی کہ فپو ایک اچھی عورت نہیں ہے لیکن میں نے تمہاری بات نہ مانتے ہوئے اس فپو کی باتوں پر یقین کیا ازرا میں بہت لاچار ہو چکا ہوں تم نہیں جانتی میرے ہاتھوں میں اب کچھ نہیں رہا میرے ہاتھ اب حالی رہ گئے ہیں ازرا جیسے ہی جمال کی مو سے یہ بات سنتی ہے وہ دنگ رہ جاتی ہے اسے یقین نہیں آتا کہ جمال اتنی بڑی غلطی کیسے کر سکتا ہے تو کیا کرے گی ازرا کون سی نئی چال چال کے فپو سے اپنا سب کچھ واپس لے گی کیا ہوگا آگے جاننے کے لیے دیکھتے رہیے بیبی باجی کی بہویں